اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے حد سہے ہوں گے مسکرا رہے ہوں گے اور میرے وہ بہن بھائی جو کسی وجہ سے اداس ہیں غم میں ہیں یا کسی اللہ کی طرف سے آزمائش میں ہیں تو میں دعا گو ہوں ان سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلیں آسان فرمائے ان کی تمام جائز حجات قبول و مقبول فرمائے اور ان کی تمام رجو کم کو دور فرمائے تو آج کا جو ویلوگ ہے یہ ٹریول ویلوگ ہے اور ہم جا رہے ہیں ہڑپا اور ہڑپا جو ہے وہ ہماری سیٹی سے آرموسٹ ایٹی کلومیٹر اور ساہی وال سے تو بہت ہی پاس ہے ساہی وال کا ایک پارٹ ہی سمجھے آپ کہ ساہی وال سے آرموسٹ 24-25 کلومیٹر کے راستے پہ ہے لیکن ہماری سیٹی سے ایٹی کلومیٹر کی ڈسٹس پہ ہے اور آرموسٹ جو ہے یہ ون آر کا ٹریول ہے ہمارا تو آج ہم نے بیٹھے بٹھائے سوچا کہ کیوں ہڑپا کیسے ہے کی جائے جو ہم بچپن سے اپنی بکس میں پڑھتے آرہے ہیں اور اس کی پکچرز دیکھتے آرہے ہیں تو میرا بہت دنوں سے دل تھا کہ آج ہڑپا گھنک ہے اور ہمارے گھر کے تو بہت ہی پاس ہی ہے تو چلتے آپ کو میں دکھاؤں گی کہ ہڑپا کیسا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے بچے بھی آج تک پڑھ رہے ہیں وہ بھی جب بھی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہڑپا کیسا ہے تو یہ ہم نے کیا ٹوٹ پلازا کراس میہ چننو کا اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھ رہی ہے سولر پینل کا یہاں پہ لگاوے ٹیوب بیل اور ٹیوب بیل یہ جو ٹیوب بیل ہے یہ پیچھے جو ہے عام کا باغ ہے بہت بڑا سارا تو یہ اس سارے باغ کو سراب کرتا ہے تو چلیں کچھ تو فائدہ ہوا ہمارے پاکستان کو اس سولر کا بھی تو جیسے کہ اب آنے والا ہے رمضان اور اللہ تعالیٰ کا بہت بہت کرم اور احسان ہے ہم اس کے چتنے بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ انہوں نے اللہ نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک دفعہ اور ہمیں رمضان دیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم ایک دفعہ اور اس کی عبادت وہ کریں اور اس کے لئے روزے رکھیں اور دل لگا کے اس کی عبادت کریں صرف رمضان میں دل لگا کے عبادت نہیں کرنی ہوتی عام دنوں میں بھی دل لگا کے عبادت کرتے ہیں ہم الحمدللہ لیکن رمضان کی جو ایک کفیت ہے ایک جو سرور ہے اور ایک روزے میں اور روزے کی حالت میں ہم سارا دن جو ایک اللہ تعالیٰ کے عبادت کر رہی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ کیا کہہوں کیا لفظ استعمال کرو میری بھی الفاظ کم پڑھ رہے ہیں اور آپ سب لوگ بہتر جانتے ہو کہ اس کفیت کو الفاظ میں بھیان کرنا واقعی ایک مشکل بات ہے تو چلتے ہیں میں جو بات کرنا چاہتی ہوں اس کے بارے میں کہ کیا رمضان کی جو ہے پریپریشن پہلے سے کرنا ٹھیک رہے گی یا نہیں جیسا کہ رمضان جو ہے اب آ رہا ہے گرمیوں میں بلکہ کئی سالوں پچھلے کئی سالوں سے گرمی میں ہی آ رہا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ گرمی کے رمضان میں میں کیا کرتی ہوں اور رمضان کی تیاری کیسے کرتی ہوں ہم افتار کی تیاری کیسے کرتی ہوں اور رمضان سے پہلے اس کی پریپریشن کرتی ہوں جان نہیں کرتے تو گرمی کے رمضان میں میں اس کی رمضان سے پہلے پریپریشن بھی گھل بھی نہیں کرتے اور اس کا سب سے پہلا مین ریزن یہ ہے ایک تو گرمی ہے بہت زیادہ اور دوسرا ریزن یہ ہے جو کہ بہت زیادہ ہوتی ہے ابھی بھی ہماری جو لوڈ شیڈنگ ہے صبح آٹھ بجے سے دوپیہ دو بجے تک کی ہے تو اتنی زیادہ دیر جو لوڈ شیڈنگ رہتی ہے تو اس کی وجہ سے فروزن چیزیں تو بلکل بھی کارامت نہیں رہتے اور ایک گرمی ہے تو گرمی کی وجہ سے چیزوں کے تیسٹ بہت جلدی چینج ہو جاتے ہیں مثلا اگر ہم کوئی چٹنیاں بنا کے فریز میں رکھ دیں تو وہ دو دن سے زیادہ نہیں چلتے اور اس کے علاوہ اگر ہم سپرینگ رول یا سماسے بغیرہ جیسے ہیں ان کو اگر فریز کرنا چاہیں تو جب بجلی جاتی ہے تو وہ بیچارے سارے پانی چھوڑ دیتے ہیں اور دیکھ دن سرے کو چپک جاتے ہیں اور ان کا برا حال ہو جاتے ہیں اور جو محینت ہم نے رلزان سے تہلی کی ہوتی ہے تو وہ ساری بیکار ہو جاتی ہے اور تیسے نمبر پہ جو چیز ہے دہی دہی جو ہے اکسا ہم ان لوگ جو ہے وہ پوری بیک کی کٹھی جو ہے بنا کے فریز میں رکھ دیتے ہیں جمعا کے تو وہ بھی کرنا غلط ہے کیونکہ آج کل گرمی ہے اور گرمی میں دہی جو ہے وہ بہت جلدی خراب ہوتی ہے اور اپنا ٹیسٹ چینج کر دیتی ہے اور دینی پریش دہی جو ہے وہ ہی صحیح رہتی ہے تو اس کے لئے میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گی کہ آپ لوگ کہو گے کہ ہاں سب کب ہمیں افتاری میں کرنا پڑے گا تو نہیں ایسا تو نہیں ہے افتار کے لئے اب آپ کو پرپریشن کس طرح کرنی ہے اگر آپ لوگ انہیں فروزن چیزیں یوز نہیں کرنی تو اس کا بڑا آسان سا میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں ہم خواتین کو ویسے بھی سکون تو ہوتا نہیں ہمارے زندگیوں میں کیونکہ ہمیں بے شمار کاموں کو اپنے گھر کے امور کو گزار انجام دینا ہوتا ہے جو کیے بغیر ہمارا بلکل بھی بزارہ نہیں ہوتا تو آفٹر سہی ہمیں کچھ ریسٹ کے بعد اگر ہم نو دس بجے بھی اٹھ جائیں اس ٹائم ہم اگر میٹ کے ساتھ کچھ ہیلپ کرا رہی ہیں اور ہیلپ کرانے کے ساتھ ساتھ ہی اگر ہم چھوٹ چھوٹے کام کر لیں اگر ہم نے سموسے بنانے ہے تو سموسوں کی پٹیاں آپ ضرور بزار سے لے آئے وہ بہت آپ کو ہیلپ فل رہتی ہیں تو اس کے لئے آپ تھوڑے سے چار پانچ آلو جو ہے وہ بوائل کرو تو اسی سے آپ کا جو ہے وہ بن جائے گا دہی بہلے بھی اور ساتھ ہی آپ کے سموسے بھی بن جائیں گے تو آپ کو افتار کی ٹائم زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی بلکہ اس ٹائم اگر آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہے تو آپ چلتے پھر تجھوے اپنے سموسے بھی بنا کے فریج میں رکھ لیں تاکہ افتار کی ٹائم آپ کو جسٹ ان کو کرنا ہو فرائی اسی طرح آلو نیبلوں کی پلکیاں ہیں وہ میں آپ کو ریسپی رمضان میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گے آپ کے ساتھ تو وہ فریج میں خراب نہیں ہوتی ہے وہ بہت ہی اچھی اور سوفٹ پلکیاں بنتی ہیں تو وہ ریسپی میں آپ کو انشاءاللہ رمضان میں دوں گی فروٹ چارٹ ہم ڈیلی فریش ہی بناتے ہیں اس کے علاوہ پکوڑے پکوڑے بھی ہمیں ڈیلی فریش بنانے چاہیے کیونکہ فریج میں ایک تو وہ اپنا پانی چھوٹے ہیں ایک رنگ بھی کھالا کر دیتے ہیں تو وہ ببکل بھی اچھے نہیں رہتے تو اس کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں شامی کباب بغیرہ وہ آپ بناو لیکن کم کونٹیٹی میں بنا کے فریز کرو تاکہ خراب نہ ہو اور آپ کی چیزیں ویسٹ نہ ہو تو یہ پہنچ چکے فائنلی ہم ہڈپا ٹول پلازا پہ اور اپنی ڈیسٹینیشن کے قریب قریب انشاءاللہ ہڈپا کا پورا جو میں نے ویزٹ کیا وہ میں انشاءاللہ نیکس بیلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج کن لوگ اچھا لگا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے